حاملانِ عرش اور ملائکہِ مقربین پر صلوات کے سلسلے میں حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہم وحملت عرشك الذین لا يفسرون من تسبیحك اے اللہ تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو تیری تسبیح سے اکتاتے نہیں اور تیری پاکیزگی کے بیان سے تھکتے نہیں اور نہ تیری عبادت سے خستا و ملول ہوتے ہیں وَلَا يُؤْثِرُونَ التَّقْصِيرَ عَلَى الْجِدِّ فِي أَمْرِكَ وَلَا يَغْفُلُونَ عَنِ الْوَلَهِ إِلَيْكَ اور نہ تیرے تامیلِ عمر میں صحیح و کوشش کے بجائے کو داہی برتے ہیں اور نہ تجھ سے لو لگانے سے غافل ہوتے ہیں وَإِسْرَافِيلَ صَاحِبُ الصُّورُ الشَّاخِصُ الَّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الْإِذْنِ وَحُلُولَ الْآمْرِ اور اسرافیل علیہ السلام صاحبِ صُّور جو نظر اٹھائے ہوئے تیری اجازت اور نفاظِ حکم کے منتظر ہیں وَيُنَبِّهُ بِالْنَفْخَةِ صَرْعَ رَهَائِنِ الْقُبُورِ وَمِيْكَائِينِ ذُلْجَاهِ عِندَكِ وَالْمَكَانِ الرَّفِيعِ مِنْ طَاعَتِ تاکہ سور پھونک کر قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ہوشیار کریں اور میکائین علیہ السلام جو تیرے یہاں مرتبے والے اور تیری اطاق کی وجہ سے بلند منزل پر فائز ہیں وَجِبْرِيلُ الْأَمِينُ عَلَى وَحِيَكَ الْمُطَاعُ فِي أَهْلِ سَمَاوَاتِكَ الْمَكِينُ لَدَائِكَ الْمُقَرَّبُ عَندَكَ اور جبرائیل علیہ السلام جو تیری وحی کے امانتدار اور اہلِ آسمان جن کے مطی و فرما بردار ہیں اور تیری بارگاہ میں مقامِ بلند اور تقربِ خاص رکھتے ہیں وَرُوحُ الَّذِي هُوَ عَلَى مَلَائِكَةِ الْحُجُوبِ وَرُوحُ الَّذِي هُوَ مِنْ أَمْرِكَ اور وہ روح جو فرشتگانِ حجاب پر مؤکل ہے اور وہ روح جس کی خلقت تیرے عالمِ عمر سے ہے